موسیقی نمسکار پتری کا ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہونیرنجن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو ڈاکٹر اس شو میں ہم آپ کو بیماریوں سے بچانے کے بارے میں بتاتے ہیں ان کے نوینطم علاج کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کل ملاکر ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ میں یہ جاگ رکتہ آئے کہ صحت مند آپ کس طرح سے رہ سکتے ہیں اور آج کے جمعانے میں فٹ این ہیلڈی رہنا ہمارے لیے کتنا جروری ہے تو ہیلو ڈاکٹر کی ٹیم آج پہنچی ہے ممبئی اور وہاں پر ہمارے صحیح ہوگی ارون لال ہیں جو کی بات کر رہے ہیں لیور سے جڑی بیماریوں کے ایکسپرٹ لیور ہمارے شریر کا ایک ایسا انگ ہے جو کی سب سے زیادہ کام کرتا ہے اور اس کی سہن شکتی بھی سب سے ادھک ہوتی ہے لیکن جب لیور میں کوئی پریشانی ہوتی ہے سمسیا ہوتی ہے تو ہم اس کا سمہ رہتے اندازہ نہیں لگا پاتے اور جب بہت لیٹ سے پتا چلتا ہے تو علاج میں کافی دکت ہوتی ہے تو ہمارے جو آج کے ایکسپرٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں ہمارے آج کے ایکسپرٹ ہیں لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر سومنا چٹوپادھیا ہے ڈاکٹر چٹوپادھیا ہے کوکیلا بین دیروبائی امبانی ہسپٹل مومبائی میں لیور ٹرانسپلانٹ یونیٹ کے ہیڈ ہیں آپ امریکن سوسائیٹی آف ٹرانسپلانٹ سرجن سہیت کئی بڑی سنستاؤں سے ماننے تاپ رابت ہے اور آپ کو قریب نو سال کا انوباؤ ہے تو چلتے ہیں ہمارے سہیوگی ارون لال کے پاس جو ڈاکٹر سے لیور سمبندی پریشانیوں پر بات کر رہے ہیں نمشکر میں ڈاکٹر سومنا چٹوپادھیا ہوں میں کوکیلا بین دیروبائی امبانی ہسپٹل میں لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ہوں اور لیور کی ساری لیور کینسر اور لیور اور پینکریہ اور جو بیلیری ڈیجیزز کا میں ڈپارٹمنٹ ہیڈ کرتا ہوں سب سے پہتے ہم جاننا چاہیں گے کہ لیور کیا ہے شریر کے لیے یا مہترپونڈ کیا ہو رہا ہے لیور شریر کے سب سے مہترپونڈ آنگوں میں سے ایک ہے اس کا یہ شریر کی سبھی جو مہترپونڈ پرتکریہ ہیں یا جو پرکریہ ہیں اس میں اس کا بہت ہی امپورٹنٹ یہ مہترپونڈ باغ ہے تو میں جو اس کا ہم بول سکتے ہیں کہ پانچ سو سے بھی زیادہ جو شریر میں جو پرکریہ ہیں جو شریر کو نارمل مینٹین کرتے ہیں اس میں لیور کا یوگدان ہے جیسے کی ہم بولیں بلڈ جو ہمارا یا رکت کا فلوٹ ہونا شریر میں پروٹین جو ہمارے شریر کا مسل یا بیلڈنگ بلوک سمجھا جاتا ہے اس میں لیور کا بہت ہی مہترپونڈ آنگ ہے بیماریوں سے ہمیں بچانا جو ہماری پرتکار شکتی ہے ایمیونٹی جو ہم بولتے ہیں اس میں لیور کا بہت مہترپونڈ رول ہے اور آخر جو سب سے ایمپورٹنٹ یا بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ شریر کے جو ویسٹ پروڈکس ہیں یا جو ٹاکسک پروڈکس ہیں ان کو لیور نکالنے میں بہت ہی مہترپون بومکانے بات آیا ہے سر یدی کسی بیگتی کا لیور خراب ہو گیا ہے یا کسی طرح کی پرشانی آ لی ہے تو اسے کیسا پتا چلے گا کہ اس کا لیور میں پرولم آ لی ہے اور اس کے لکشن کیا ہوگی کیا ایسا نظر آئے گا کہ ہم پتا چلے کہ ہماری ڈیبرمنٹ اس سے ترکی کر پڑی ہے کچھ ایک کچھ ایک مہترپون لکشن ہے جن کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے جس میں زب سے پہلے جو ہے وہ ہم بولیں گے پیلیا یا جاندیس جو ہے پیلیا یا جاندیس جو ہے وہ کئی پرکار سے ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی لمبے سمیں کا پیلیا کسی کو ہو یا زیادہ سمیں تک چل رہا ہو تو اسے بلکل اگنور نہ کریں یا اس کو اندیکھا نہ کریں اور ڈاکٹر کی سالہ لینی بہت ضروری ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے جب لیور زیادہ خراب ہو جائے تو شریر میں یا پیٹ میں پانی جمع ہونا شروع ہوتا ہے جس کی ہم ہماری میڈیکل ترمنالوجی میں اسائٹس بولتے ہیں تو پانی جمع ہونا یا پیروں میں سوجن آنا یہ ایک اور لکشن ہے کہ لیور میں کوئی نہ کوئی خرابی آئی ہے اور اس میں سوجن یا لیور زیادہ کڑک ہو گیا ہے جو تیسرا جو مہت پون ہے جب لیور زیادہ خراب ہو جائے تو شریر کے دوسرے انگوں کو اثر کرنا شروع کرتا ہے جیسے کی کڈنی کے فانکشن جو ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں کڈنی کے فانکشن خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو یورین یا پیشاب کی ماترہ کم ہو جاتی ہے تو وہ ایک چوتھا تیسرا ہے پھر اس کے بعد جو بلڈ کے جو کلوٹ رکت کے کلوٹ ہونے کی شمتہ کم ہو جاتی ہے جو موشن پاس کرتے ہو تو اس میں بلڈ خون نکلتا ہے اور آخری جب وہ لیور زیادہ خراب ہو جائے تو دیماگ پہ اثر ہونا شروع ہوتا ہے جیسے کی امونیا کی جب لیول بڑھتا ہے تو اس کی شروعات ہوتی ہے مائلڈ یا بہت ہی کم لکشن سے جیسے کی نین ٹھیک سے نہ آنا دن میں زیادہ سونا اور وہ سیویر میں کوما تک جا سکتا ہے تو یہ جو پانچ یا چھے جو مین لکشن ہے اس کا دھیان رکھنا چاہیے اور اس کو آتے ہی اس کو اندیکھا نہ کریں اور لیور سپیشلسٹ کی پاس جانا چاہیے لیور کی سمشیاں کیوں ہوتی ہیں کیا کیا کارن ہے کیا چھوٹے بچوں کو بھی لیور کی سمشیاں ہو سکتی ہیں بلکل ہم سب جانتے ہیں جو جو ساماننے کارن ہے وہ سبھی دنیا بھر میں جانتے ہیں سب سے پہلے جو سب سے کارن ہے وہ ہے شراب یا الکوہول پینا لمبے سمیں سے اگر کوئی الکوہول بہت زیادہ ماترہ میں پیے تو ان کا لیور خراب ہو سکتا ہے تو یہ سب سے امپورٹن کارن ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو پتا بھی ہے جو اس کے علاوہ جو دوسرے کارن ہے جس میں سے سب سے امپورٹن جو لوگوں کو اتنی جانکاری جس کی نہیں ہے وہ اس کو ہم ڈائیبیٹیز بولتے ہیں بھارت اس سمیں ڈائیبیٹیز کی رازدھانی سمجھا جاتا ہے دنیا میں بکوز یہاں ڈائیبیٹیز بہت زیادہ پائی جاری ہے ابھی سو ڈائیبیٹیز اور موٹاپے کا جو کامبینیشن ہے یہ بہت ہی خراب ہے اور لوگوں کو جانکاری نہیں ہے کہ اس سے لیور پہ بھی اثر ہوتا ہے انفیق اگلے ایک دشک میں سمجھا جاتا ہے کہ اس وجہ سے لیور کی بیماریاں سب سے زیادہ ہوں گی اور ٹرانسپناٹ کا کارن سب سے بڑا یہ ہونے والا ہے اس کے علاوہ وائرل ہپٹائٹس ہے جس ہے ہپٹائٹس بی ہپٹائٹس سی جس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں بچوں میں لیور کی بیماریاں ہونے کیا کارن ہوتا ہے جو پت کی نلی میں اگر کوئی رکاوٹ ہو یا تو پھر کوئی جینیٹک لیول پہ کوئی پرابلم ہو جس کو ہم میٹابولک ڈیزیزز بولتے ہیں جس میں کی جو شریر کی جو مہتوپونڈ پرکریہ ہیں اس میں اگر کوئی خید ہو یا کوئی رکاوٹ ہو تو اس میں لیور کی بیماریاں ہو سکتے ہیں جیسے کی پروٹین بنانے کی شمتہ یا ایمونیاں بنانے کی شمتہ اثر لیور خراب ہونے کی کتنی سٹیج ہوتی ہے اور کس سٹیج پہ اس کا علاج بہت آسانی سے اور ٹھیک طریقے سے کیا جا سکتا ہے یہ جو کئی وجہ سے جب لیور خراب ہوتا ہے ان سب کا جو جو لیور پہ جو اثر ہوتا ہے وہ آلماسٹ سیم ہے یا ایک جیسا ہے تو جب ہی بھی لیور پہ ڈیمیج شروع ہوتا ہے تو لیور میں سب سے پہلے جو لیور میں چربی جمع ہونے شروع ہوتا ہے جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں فیٹی لیور بولتے ہیں تو یہ بہت ہی کامن یا بہت ہی سامان یا ڈیاگنوسس ہے اور کئی لوگوں کو جب سونوگرافی کرتے ہیں تو اس میں فیٹی لیور دیکھتا ہے فیٹی لیور جو ہے یا لیور میں چربی جمع ہونے کئی سٹیجز میں ہوتا ہے اور جب وہ بہت زیادہ سٹیج پہ آ جاتا ہے تو لیور میں لیور جو ہے وہ اس میں کڑک ہونا یا سکت ہونا شروع ہوتا ہے جس کو ہم فائیبروسز بولتے ہیں وہ سٹیج جب آتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو واپس ہونا بہت کٹن ہے تو جب تک فیٹی لیور ہے اس کے ارلی سٹیجز میں تو ایکسرسائز اور دوائیوں سے اسے کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے سر کیا ہیپیٹیس سے اس کا مطلب ہے لیور خلاف ہونا ہیپیٹیس اور جوائنگیس میں کیا فرق ہے ہیپیٹیس کا مطلب ہے لیور میں سوجن آنا جیسے سب سے کامن جو ہم جانتے ہیں وہ ہے وائیرل ہیپیٹیس جس میں ہیپیٹیس اے اور ای جو خراب پانی یا خراب کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے بارش کے دنوں میں اور دوسرے ہیپیٹیس بی اور سی جو کی unsafe یا blood transfusion یا needle sharing یا ایسے سب کارانوں سے ہوتا ہے body fluids کے exchange سے ہوتا ہے ہیپیٹیس کا ایک لکشن ہے جانڈس یا پی لیا تو جانڈس اپنے آپ میں کوئی بیماری نہیں یہ ایک لکشن ہے ہمیں بتاتا ہے کہ لیور ابھی خراب ہو رہا ہے جانڈس کئی وجہ سے ہو سکتا ہے ہیپیٹیس اس میں سے ایک ہے تو یہ دونوں میں فرق ہے ہیپیٹیس بیماری کا کارن ہے اور جانڈس اس کا لکشن ہے سر لیور کی پریشانی والے مریجوں کے لیے کس طرح کی جانچیں ضروری ہیں اور کس طرح کی جانچیں کی جاتی ہیں اس کے بارے درست کو ہوتا ہے سر لیور کی جو بیماریاں ہیں اس کی جو جانچ ہے وہ بہت ہی سمپل اور سامانی تیسٹ ہے وہ بہت ہی سمپل تیسٹ ہے جس سے ہم کافی آکیوریسی یا بہت ہی دکشتہ سے ہم اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں سو ایک سونگرافی جو آلٹرساون جس کو ہم بولتے ہیں جو ہر ڈسٹرک لیول پہ بھی اپلپد ہے اور لیور فنکشن تیسٹ ان دونوں تیسٹ کے آدھار پہ ہم نائنٹی پرسنٹ جو لیور کی بیماریاں ہیں ان کو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں اور آبیسلی جو جو ایک فیزیشن کی جو کلنیکل ایگزیمنیشن جو بولتے ہیں جو وہ جانچ کرتے ہیں تو یہ تین چیزوں میں ہم لیور کی ساری بیماریاں جو بیماریاں ہیں اس کا ہم پتہ کر سکتے ہیں سر لیور کی سمشیوں کا علاج کس طرح سے ہوتا ہے خاص کر کے دوائیوں سے یا پھر دوسرے اور ترکی پرکوشن مغیرہ سے جو اعلی سٹیج ہے جو شروعات کی سٹیج ہے اس میں تو دوائیاں ایکسرسائز اور لائف سٹائل چینجز یا جو اپنے رہنے کا ڈھنگ چینج کرنے سے لیور کی بیماریاں اس کا حل ہو جاتا ہے لیکن ایک بار جب لیور کی بیماریاں اس سٹیج پر پہنچ جاتی ہے جب لکشن دیکھنے لگتے ہیں جیسے جان ڈیلز پیٹ میں پانی آنا خون کی الٹی ہونا تب انہیں وشششگیہ کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑے ہاسپٹل میں انہیں آنے کی ضرورت ہے اور جب بلکل خراب ہونے لگے جس کو ہم last stage یا end stage لیور ڈیزیز بولتے ہیں تو اس میں ہمیں لیور ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت پرتی ہے جس سے کی علاج ہو جاتا ہے جن مریضوں کو دوائیوں سے فائدہ نہیں ہوتا ان کے لیے علاج کے کیا کیا بکلب ہوتے ہیں جب لیور اس سٹیج پر خراب ہو جائے جب جہاں پر دوائیاں آثر نہیں کر رہی ہیں اور بہت زیادہ پروگرم ہو رہی ہے تو اس سمیں جو ایک ہی علاج ہے وہ ہے لیور ٹرانسپلانٹیشن جس میں ہم لیور کو بدل دیتے ہیں ہیلو ڈاکٹر میں ابھی سمیں ہو چلا ایک بریک کا بریک کے بعد بھی لیور سے جڑی بیماریوں کے بارے میں بات چیز جاری رہے گی دیکھتے رہیں پتری کا ٹی وی